سافت جلی سافت جلی شفاہ جلی پہلی کے سافت جلی ایک دودے کا تھا مہا تلو تلو عمران کے ساہ ایک دودے کا تھا مہا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم گورنر صاحب عمران پارلمنٹ مارکین کے تمام ریپزنٹیٹیف حضرات اور ان سے اور ہم سے سب سے زیادہ مبتدر اور مہتبر قراجی کے حوام کو سلام سب سے پہلے تو میں آفتہ بھائی آپ کا خصوصی طور پر اور قرم آپ دونوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور ہمارک بات بھی دینا چاہتا ہوں ہم سب لوگ جو ہے ظاہر ہے ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم ایک ایسے لیڈر عمران خان کے ساتھ کام کرتے ہیں جو سیاست میں لوگوں سے صرف ووٹ نہیں مانکا اس نے اپنی زندگی میں پاکستان کے جتنے لوگوں کی مشکل کے اندر خدمت کی ہے تو بہت کم اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں ملتی ہے اور اب پاکستان مشکل چند سالوں سے پاکستان کے نوجوانوں کو نور یونیورسٹی کے اندر جس طریقے سے تعلیم بھی جارہی ہے اس کی بھی مثال کم ملتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آج یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آفتاب بھائی اور قرم مجھے اس بات پر بھی فقر ہے کہ میں ایک ایسی ٹیم میں کام کرتا ہوں جس میں آپ جیسے لوگ موجود ہیں جو اپنے علاقے کا درد رکھتے اور خدمت کی سیاست کرتے ظاہر ہے تمام جو مارکٹ کے نمائندہ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ تو آپ کے شکر بہدار ہیں ہی ہیں لیکن آپ کے لئے خاص خصوصی طور پر شکریہ اور مبارکات کا پیغام بھیجائے میری بیوی نے کیونکہ وہ اس کورپرنٹیو مارکٹ میں سانوں شوپنگ کرتی رہی ہے تو اس کو جو میں نے بتایا تو اس کو بہت خوشی ہوئی کہ یہ کام نے کیا ہے اچھا اچھی بات یہ ہے کہ میری تو کمائی کو ایک کو ڈائی لاکھونے دیل لائے کا تردام اس دیئے نیشل سیبری کے اندر تو وہ خود ہی اکنومنس پڑھاتی ہے خود ہی کماتی ہے خود ہی شوپنگ کرتی ہے تو مجھے یہ بھی ڈر رہی ہے تو وہ بیض ہے کہ وہ دوارہ آگیاں پھر شوپنگ کرے گی اپنی پیسے سے کرنا ہے مجھا حلیب بھائی نے جس طریقے سے پہلے کہا کہ یہ ہے کون ایک عمومی طور پر بات کی جاتی ہے لیکن آج ہمارے سامنے وہ زندہ مثالیں موجود ہیں یہ وہ تاجر ہیں یہ وہ مارکٹیں ہیں جو پاکستان چلاتے ہیں ووٹ ایکس جس سے ہماری اتفاق کی ضروریات کو بھی ہوتی ہیں ووٹ ایکس جس سے لوگوں کے صحت کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے پانی موئیہ کیا جاتا ہے اب مجھے رہے ہوں تو کراکی والے پہلے پہلے سے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا حکومتیں ایسے بھی کام کرتی ہیں مجھے پتا بھائی کراکی کے ساتھ ہمارے اوپر جو حکومت مسلط ہے مجھے تیرہ ذات سے مجھے میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتی لیکن یقین مانی ہے پاکستان کے کئی علاقوں میں یہ کرتی ہیں اور وفاق کراکی کے لیے کیا کر رہا ہے میں اس سمارے میں بھی بات کروں گا لیکن یہ آپ لوگ ہیں یہ آپ کی مدد ہے یہ آپ کی تیاندداری ہے جس سے وہ ٹیکس اکٹھتے ہوتے ہیں جس سے اس بول کا سارا نظام چلتا ہے تو میں آپ کو بھی سوٹ پیش کرنا جاتا ہوں کراکی کے لیے میں نے کہا کہ میں آپ سے ذکر کروں گا کہ مفاق کیا کر رہی ہے امید ہے کہ آپ میں سے کم سے کم چند لوگ جو ہیں وہ تو گرین لائن کے اندر ابھی تک سفر کر چکے ہوں گے اور کراکی جو ترستہ تھا ایک جدید ٹرانسپورٹ کے نظام کے لیے جس کے ذریعے کراکی کے رہنے والے جو ہیں وہ باعثت سفر کر سکیں ایک آسانی کے ساتھ اور بغیر اپنی جان کو جو کم میں ڈالے ہوئے سفر کیا جا سکے آج الحمدللہ اس کی ابتدا ہو چکی ہے اور گرین لائن میں جو کہ دس جنوری سے جس کا باقاعدہ کمرشل آغاز کیا گیا تھا آپ کو خوشی ہو بھی سن کے کہ داکھوں لوگ اس میں ابھی تک اور نیڈی سفر کر چکے ہیں جس نے ابھی تک نہیں کیا اور سو میں بوٹوکا کے ضرور ایک طبعہ جا کر دیکھیں اور مواطنہ کریں وہ جو پوچھتے ہیں کہ تبدیلی کہاں نظر میں آرہی ہے تو ایسا کریں یہاں سے کوئی فائٹ دے گی مینی بس پکڑ لے یا کوئی یارہ بیگی بس میں بیٹھ جائیں ایک طرح سفر اس سے کر کے جائیں اور پھر باقشی میں آتے ہوئے گرین لائن سے آئیں پھر میں پوچھوں کا تبدیلی نظر آئی کے نہیں آئی اچھا ایک اور منصوبہ ٹرانسپورٹ کا جو اس سے بھی زبردست منصوبہ ہونے جا رہا ہے اور وہ میرے دل کے بہت قریب ہے اس میں میرے پہت آشاہ مہیند کی ہے کہ مطلب کو وہ ہے کراچی کا جدید سرکلر ریلوے کا منصوبہ ہم جوان ہوتے تھے ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو وہ زمانے سے سنتے تھے کہ پاکس کراچی کے اندر کوئی جدید سرکلر ریلوے کا منصوبہ بنائے جائے گا اس کے بعد جنرل مشرب کی حکومت آئی اور مجھے کوئی آٹھ نہیں اس میں کہنے میں کہ میں نے حالانکہ منصوبہ سیاست میں نہیں تھا لیکن نگریا کی طور پر میں اس حکومت کے خلاف تھا کیونکہ میرے کار میں پاکستان کے اندر ایک جنوری نظام ہونا چاہیے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل مشرب کے وقت میں انسانوں کے اندر آٹھ سان لوگوں کے کراچی میں ہم نے کام ہوتے پر دیکھا لیکن اس کے باوجود وہ حکومت بھی بڑی شدید فائش تھی کہ کیسی آٹھ کا منصوبہ چلائے جا سکیں وہ چلانے میں کامیاب نہیں ہوئے پھر اس کے بعد جنرل مشرب کی کراس فرمیشن پلائن بنا اور ہم نے جو وفاق میں جنرل مشربوں کی ذمہ داری لی گرین لائنوں میں سے ایک تھا وہ آپ نے شرک پر دیکھ لی ہے کیسی آٹھ کا منصوبہ بھی ہم نے شامل کیا اور مجھے ابھی تک یاد ہے کیونکہ شروع میں کچھ یہ تھا صلی اللہ علمت کہتی تھی کہ ہم کریں گے ہم نے کہا ہے سپریم کورٹ نے اور یہ حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ میں مجھے جسس بلدار چیف جسس سپریم کورٹ نے بہت آرڈر کیا تھا کہ یہ منصوبہ کیسی آٹھ کا جائے یہ آپ نے بنا رہا ہے تو میں ایک سپریم کورٹ کے میں اگامات پر عمل کر رہا ہوں اور اگر آپ چاہتے ہیں بنانا تو آپ کو پروکیں گے نہیں آپ بنا لیں ایرانٹیپٹیو ہوتا ہے ہو گیا کہ باپا کی یہ ملے گی مجھے بھی تک یاد ہے مجھے چیف منسٹر نے کہا کہ اصل آپ بنانا چاہتے تو ہے لیکن لکھ لیں یہ آپ بنانا نہیں سکیں گے تو میں آپ کو کراچی کے شہریوں کو اور سب سے زیادہ چیف منسٹر صرف کو یہ خبری دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے حدثے پبلک پرائیویٹ اتھارٹی کی ایک بورٹ جو ہے جس کا چیرمین میں تو ذاتی طور پہ ہوں ہم نے کراچی سرکولر ریلوے کے ٹرانزیکشن سٹرکچر کی حتمی منظوری دیتی ہے انشاءاللہ تعالی پرگری کے پاہ میں ایکٹرین کی منظوری ہو جائے گی اور جیسے دنیا کے شہروں میں پہترین آپ کو ٹرین چندیوی نظر آتی ہے انشاءاللہ تعالی وہ ٹرین کراچی کے در بھی آپ کو چندیوی نظر آئے گی پانی کا ذکر ہو رہا تھا پانی کا خیلطار پاکستان میں آپ جہاں بھی جائیں گے تو آپ بابان سے اگر بات کریں گے تو وہ پانی مانتے ہیں کراچی ترسا ہوا پانی کے لیے بون بون پانی کے لیے ترسا ہوا میرے اپنے گھر میں حالانکہ ہمارے پاس ایک اتہائی میندی اپنی اشہاد پریشی بھی ہے ایک اتہائی میند کرنے والے دیاندار ہمینے آفتا سبیگی بھی ہے لیکن ان کے ہوگے میں بھی ہمارے گھر پانی بھی ہاتھا پیکر نے پانی دنی کے ڈالتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کی فور کا منصوبہ سندھ حکومت کی منصوبہ کر رہی تھی وفاق نے نصف اس کا پیسہ دینا تھا ایک دہائی سے زیادہ منصوبے بھی کام ہوتا رہا منصوبہ کہیں بھی حقیقی شکل نہیں نظر آئی آخر کار منصوبہ رکھ گیا جب کراچی ٹرانسومیشن پلانٹ بنا تو ہم نے یہ ذمہ داری قبول کی اور اس دبار نے کہا کہ ہمیں نصف پیسہ نہیں سو فیصد ذمہ داری وفاق لے گا کراچی کو پانی پہنچانے کی جس کا پیلے پیس کے انتر چھوپیس کروڑ گیرٹ پانی آنا ہے کراچی کے انتر اس کی ذمہ داری وفاق لے گا اور آپ کو خوشی ہوگی کہ پیر کے دن پیر کے دن آنے والا پیر جو ہے پیر کے دن اکتیس جنوری وہ ایک منٹ کی میٹنگ ہے جس کے اندر ایک سو بیس ارب سے زالہ روپے کی لاکت سے وفاق یہ منصوبہ مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہے اور انشاءاللہ تارہ دوزار ایس کے آخر سے پہلے پہلے کراچی کے انتر چھوپیس کروڑ گیرٹ پانی پہنچانے جائے گا اور امید ہے جیسے میں نے کہا کہ دوزار تائیس کے آخر سے پہلے پہلے کراچی کو پانی پہنچا دیا جائے گا لیکن کراچی ہی انتر درپانی تصیم کراچی ووٹر سیوریج بورٹ نے کر دی ہے سندھ کی حکومت اس کو پنٹرول کر دی ہے تو اس سے پہلے ایک لوکل حکومت کا مقامی حکومت کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اسی آخر میں میں تصیم سے بات کروں گا اور پھر اپنے سارے چینل الیکشن ہونے آ رہا ہے ایک شاندہ تارہ اس دونوں الیکشن کے اندر کراچی کے عام جو پیپلز پارٹی نے کراچی کے ساتھ کیا ہے نہ صرف اس کا کرزہ چکائیں گے ساتھ چکائیں گے اور نہ پیپلز پارٹی کے پاس یہ حکومت بچے گی نہ سندھ کے اندر کی حکومت بچے گی اور انشاءاللہ تارہ آنے والے خدمت دار لوگ ہوگے جیسے ہاتھ میں کورپلز پرکٹ بندے میں دیکھی ہے جیسے گرین لائن آپریشن بندے میں دیکھی ہے جس طریقے سے کیپورٹ کا مصوبہ بندے میں دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے انشاءاللہ تارہ کراچی کے اندر بھی ترسیل کا نظام ہوگا پانی کی ترسیل کا نظام اور کراچی جو پانی کی پوندن کے لیے ترساب ہے یہ پیاس انشاءاللہ تارہ کراچی کی بجائی جائے گی ایک اور مسئلہ اور وہ بہت سارے مسئلوں سے جڑا ہوا کراچی کا ایک گرینہ مطالبہ کہ مرتب شماری کے اندر کراچی کی آبادی تو پورا ظاہر نہیں کیا جاتا اچھا اس کام کیوں پر سیاست بڑی پارٹیوں نہیں کی یہ بھی آپ چمجھتے ہیں اب تو جمہورت نظام آپ لوگ دیکھ چکے ہیں بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں الیکشن ہوتے ہیں لوگ پادے کرتے ہیں یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی سیاست اس میں چلتی ہے کہ لوگوں کے مسائل نہ حلو وہ مسئلے کی اوپر سیاست کرتے ہیں مسئلے حل نہیں کرتے تو صرف وہ جو کہ خدمت کرنے کے لیے آئے واہ ہے تو سیاست کرنے کے لیے نہیں آیا وہی مسئلے کال کرتا ہے تو جڑا کوئی آپ کراچی کی پارٹی کا دام لینے ایسی نہیں ہے جس نے اقتداء کے اندر شرکت نہ کیا اور ایک کرتا آج تک مرتب شماری کا مسئلہ حل ہوا نہیں آپ کو کراچی میں بینر بہت نظر آئے گا مرتب شماری کے مطالبے پہ کئی جماعت اسلامی کے کئی پیپلز پارٹی کے کئی ہمارے دہلی ایک پیوئیس کے آپ کو ہر جگہی مطالبہ ہوتے پہ نظر آئے گا ہر کسی نے آج تک نہیں دیا اچھا سینسس مرتب شماری تو چھوڑی ہے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر دس سال کے اندر اندر مرتب شماری کی جائے گی ایک دفعہ سترہ سال کے بعد مرتب شماری ہوئی ایک دفعہ انیس سال کے بعد مرتب شماری ہوئی یہ ساری پارٹیاں یا اقتدار کے اندر چھوڑی یہ پرماشاں دیکھتی رہی کوئی مرتب شماری وقت پر نہیں کرا سکا یہ تحریک انصاف کی حکومتی ہے یہ بران خان کی حکومتی ہے کہ جس سی سی آئی مفادات کاؤنسل کے میٹنگ کے اندر حتمی فیصلہ ہوا پچھلے الیکشن کا اسی مشتر کا مفادات کی کاؤنسل کی میٹنگ کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ فلم فور اگلا مرتب شماری کرانی ہے اور اس دفعہ بہت مرتب شماری کرانی ہے جس میں لوگوں کی قیتی انصاف کی بنیاد اور حقیقت کی بنیاد پر کی جائے گی دنیا کے پیس پرین مرتب شماری کرانے کا جو طریقے ہیں پیس پریٹسز دنیا کی اپنائی جا رہی ہیں یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے ڈیجٹل سنسل کرایا جا رہا ہے میں نے پرسوں ہی وزٹ کیا تھا ہمارے پاکستان بیورو سٹیٹس سے کوئی بکاننگ منسٹری کا حصہ ہے جس طرح سے یہ پابلک پرائیویٹ پارٹنشی پارٹیٹی جس کا میں نے ذکر کیا تھا یہ دونوں کاننگ منسٹری کا حصہ ہیں پی بی ایس کے اندر پر ٹلوٹ بلک بن رہا ہے تو میرے خیال میں اگلے پدرہ میرے میں تیار ہو جائے گا انشاءاللہ دانا میڈیا کے ذریعے آپ سب دیکھیں گے کہ کس قسم کے اتضامات کیے جا رہے ہیں مائی میں یہ پہلی طرح ہوگا کہ بردن شماری کرنے سے پہلے ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا جائے گا سب دیگری کسیم مائی میں پیدر جائے بیٹر جائے بیٹر سور پرسنگ مقامی حکومت کے میں قانون کی دوبارہ بات کروں گا دیکھیں ہم وفات میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں ہم لسانیت کی سیاست پر یقین نہیں رکھنے ہم قائد عظم کے ان ذریعی حصولوں پر نمر کرنے والے لوگ ہیں کہ اتحاد تنظیم اور یقین حکوم ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ لوگ متحد ہوں ہم لوگوں پر تفریق پیدا کر کے اپنی سیاست جمکانے والے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے در تفریق ڈالتی جائے لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدای جائے اور اس کے بعد اس کے اوپر سیاست کی جائے اور یہ کہا جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں جنا ہمارے اوپر کوئی احتیاط نہیں ہے نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کو ایک نظر سے دیکھا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہمیں کہیں پر کسی بھی طبقے سے کسی بھی صفحان کے بولنے والے سے کسی خطے میں رہنے والے سے اگر ہم زیادتی ہوتے میں دیکھیں گے تو ہم خواہ پہنچ رہے گے کراچی صرف سندھ کا سب سے بڑا اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر نہیں میں اپنے لاہور کے دوستوں کے ساتھ بدا کرتا ہوں کہ لاہوری کہتے ہیں کہ لاہور پاکستان کا دل ہے اور میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے اصداعے بہت سکرت کرتا ہوں لاہور بہت بہت سورت شہر ہے تاریخی شہر ہے زندہ دل لوگ ہیں لاہور کے اور واقعی میں مجھے پکر ہے پاکستانی کے ہوتے میں کہ لاہور نیسے شہر ہمارے پاس ہے لیکن اگر آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کے دل کی اگر آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کے دماغ کی تو پاکستان کا دل بھی کرا جی ہے پاکستان کا دماغ بھی کرا جی ہے اور یہ شہر اب یہ سننے تو تیار نہیں کہ جو میرا حق ہے وہ مجھے اس لیے نہیں پتلا کر میرے پاس اختیار نہیں ہے کرا جی کسی سے بھی ماننے تو تیار نہیں ہے ہمیں اس شہر کے لیے بھائی حق کا یہ جو ہم سارے پاکستان کے لیے بانتے ہیں یعنی فیصلے وہ کریں گے جو گھوٹ ڈالتے ہیں وہ لوگ جو اس علاقے میں بستے ہیں زندگی خدا کرتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں جیتے ہیں مرتے ہیں فیصلے وہ کریں گے اختیار گھوٹ کے پاس ہوگا کرا جی کوئی اختیار ہوگا پرنہ کان گھوٹ کر سن لو کان گھوٹ کر سن لو اگر تم سمجھتے ہو کہ کرا جی کو مزید بے اختیار جرائے دا سکتا ہے اور کرا جی چپ کر کے یہ درماشہ دیکھ کرے گا تو اس کا وقت ختم ہو چکا ہے میں آپ سب سے اور کرا جی کے احبان سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کو تیار ہے جن کو گھر کرنے کو تیار ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلیں گے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور باقی پاکستان کی طرح باقی تمام سیند کے شہروں کی طرح کرا جی کو وہی حق دلائیں گے جو افران خان خیبر پکتون کا مطلعہ رہا ہے مقامی حکومت پہ جزام سے جو پنجاب میں مل رہا ہے نئی مقامی حکومت پہ جزام سے جو اسلاموں باہت پہ مل رہا ہے جو ہم نے تیاکانوں باہت پہ بنایا ہے باہتیار حکومت پہ برا باہتیار حکومت پہ برا